اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی اس نیوز ملٹن میں آئیے نظر ڈالتے ہیں دن بھر کی بڑی خبروں پر بھارت راستہ سمیتی کی خاتون خائد کے قویتہ نے انفورسمنٹ ڈیریکٹری کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے کہا کہ دیلی شراب سکیم کیس میں گیارہ مارچ کو دیلی میں وہ مرکزی ایجنسی کے دفتر میں پیش ہوں گی ایڈی کی نوٹس پر جس میں انہیں نو مارچ کو حاضر ہونے کی ہدایت دی گئی تھی اس پر رضی عمل کے طور پر قویتہ جو کہ چیف مرسٹر چند شکر روگ کی بیٹی بھی ہیں انہوں نے بظاہر ایڈی کو ایک مکتوب روانہ کرتے ہوئے انہیں ایک ہفتے کی محلت دینے کی ذرکاست کی تھی جسے ایڈی نے مسترد کر دیا تھا جس کے بعد انہوں نے ایڈی کو ایک اور مکتوب روانہ کیا اپنے ویار میں قویتہ نے کہا کہ وہ ذمہ دار ہندوستانی شہری اور اس ملک کی خاتل ہونے کے ناتے آئین میں انہیں جو حقوق خاصل ہیں اس کو استعمال کرنا چاہتی ہیں انہوں نے تحریر کیا کہ وہ اس سماجی سے خاصل ہیں کہ مختصر مدتی نوٹس میں انہیں کیوں طلب کیا گیا آج دلی میں ایک پرس کونفرنس سے بھی قویتہ نے کتاب کیا اور کہا کہ انہیں لگتا ہے ایک تحقیقات کے نام پر مخصوص سیاسی مقاسک کار فرما ہے انہوں نے واضح کیا کہ موجودہ تحقیقات سے ان کا کوئی لینا لینا نہیں ہے ایک سماجی کارک ان کی حیثیت سے ان کے پہلے سے سیشکدہ مصرفیات ہیں ان مصرفیات کو ایک ہفتہ قبل خطیت دی گئی ہے مگر اس کے بوجود ان کی ذرکاس کو مسترد کرنا ایسا لگتا ہے کہ اس کے پسے پردار سیاسی مقاسی دو سکتے ہیں جنہیں ہر کوئی جانتا ہے یہ سیاسی انتقام کے سوا کچھ نہیں ہے تاہم وہ احمدار شریک ناتر گیارہ مارچ کو دلی میں ایڈی کے دفتر میں پیش ہوں گی ایڈی نے ان کی ذرکاس کو خبول کر لیا مہلا ارکشن ڈیل کو پارت کرنے کے لیے ہم نے ڈیلی میں ہنگر سٹائک کرنے کا ڈیسیشن لیا تھا اس کے بارے میں ہم نے مارچ سیکنڈ کو ایڈرباد میں پوستر ریلیس کیا ہے اور ہم نے ایڈی پارٹی 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 سپسی پیشن تو تل دس بجے سووے ایڈیوری صاحب کے ہاتھوں سے ایناگریشن ہوگا اسی سمجھ پریانکا چترویری شیفزنہ سے بھی آئیں گے اور لگاتار دن پر ایٹی پارٹی 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 میں آئیں گے اور جن مہلا او نے اس بل کو پارٹ کرنے کے لیے اس بل کو لانے کے لیے ہم سے پہلے کوشش کیا ہے ان سب ہی مہلا نیتاوں سے بھی ہم نے باعت کیا ہے اور ان کے بلسک سے ہی ہم نے یہ بلکو کو آگے لے جانے کا ہم نے کوشش کیا ہے دیکھیں تو ہم نے دو مارچ کو پوستر ریلیس کیا اور دس مارچ کے دن ہم درنا دینے والے تھے تو ہمیں انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ نے نوٹیس دیا اور بولے کہ آپ کو نائیت مارچ کو آنا ہے تو ہم نے کہا ہمارا پیلیٹرم ہے ہم سولہ مارچ کو آئیں گے ایسا ہمارا ریکویسٹ کا لیکن پتہ نہیں ان کو کیا جلدبازی ہے پتہ نہیں یہ ڈیلی ایکسس پولیسی کو لے کے چل رہی ہے اس میں کون کسی آفت آنے والی ہے اگر ہم نے دو دن کا اور سمیے دے دیں گے انہوں نے کہا نہیں آپ کو آنا ہی ہے ہم نے کہا دس مارچ کو ہمارا درنا ہے بھئی تو گیارک کو آ جائیں گے تو گیارک کو بولیں لیکن اس بیچ میں جو ایڈی کا اور ہمارا کمیونکیشن ہوا تھا اس کا مجھے آپ سب سے شیئر کرنا ہے دیکھیں جب بھی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور یا چیسی بھی انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ اور پورا پورا اس کا لاؤ میں ہمیں سپورٹ ہے ویمنٹ کے لیے اور بہت سارے کوٹ کیسے بھی ہیں جن میں جنجمنٹ ویمنٹ کے طرف آئے تو ہم نے ایڈی کو بیچ میں ریکسٹ کیا کہ دس تاریخوں کا قیدہ اگر گیارہ تاریخوں کو انفورسمنٹ کرنا ہے ہمارے گھر پہ آئے ہیں اگیوز کسی کے ساتھ آپ کو انفورسمنٹ کروانا ہے تو ان کو بھی لے کے آئے ہیں گھر میں بیٹھ کے انفورسمنٹ کرسکے کیونکہ نام کے سپورٹ تو بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی آواز آتا ہے کسی بی ایڈی کا نوٹس نہیں تھا بلکہ یقینی طور پر موڈی کا نوٹس تھا وزیر کے ایٹی آن نے تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کی کے ایٹی آن نے کہا کہ ملک میں گزشتہ آٹھ سالوں سے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کو تحقیقاتی ایجنسی کے ذریعے پریشان کرنا ایک روایت کے طور پر چل رہا ہے آج موڈی حکومت جملہ یا آملہ کی پولیسی پر گامزر نے ایڈی اور سی بی آئی نے ہمارے کئی وزراء پر چھاپا مارا ملہ ریڈی پر آئی ٹی کے دھاوے ہی ایڈی نے سریمانس یادف کے پی اے کے گھر پر چھاپا مارا آئی ٹی نے جگدیش ریڈی کے پی اے کے گھر پر بھی چھاپا مارا نمہ ناگشکر راوپر ایڈی کا چھاپا پڑا سی بی آئی نے رکنے راجہ سبار رویت چندر پر چھاپا مارا آئی ٹی نے پارتھا ساتھی ریڈی اور منہ سریمانس ریڈی پر کے مقامات پر بھی چھاپے مارے ایڈی نے رکنے کانسل رمنا کے خلاف تحقیقت کی ایڈی نے کئی اور بی آر ایس خائدین کو نشانہ بنایا اپوزیشن پارٹی کیا بی جی پی میں ہے صحیح کے سبی کے سبی رائے حریف سندر کے بھائی اور چچھے رائے کیا اس سے ہی آ رہے کیا بی جی پی والے اگرم صاحب صدرے ہیں اور باقی براہ ہندوستان میں جتے بھی اپوزیشن پارٹی ہیں اب میں پوچھ رہ ساتھا ہم سے کیا کتنے کیسے سے اس پہ تین ہزار کروڑ ہواین پکڑا دکا آدانی کی وڈ میں 21.000 کروڑ وہ تو illicit drugs coming into the country through آدانی پور should آدانی not go should he not be behind bars who stop him how are they stopping you so my question is this harassment this political intimidation might work elsewhere for Narenda Modi he is paying with hire and I am sure I am sure he will realize it in this to come and I am alliging directly Kautam Adani is proxy of Narenda Modi the double engine he talks about the economic engine is Adani the political engine is Modi Adani sadhans money by way of Modi's propaganda gets that money in the form of a liberal bond and other funds transfers it to BJP and BJP then uses the same money to purchase MLA's to dethrone governments to democratic elected governments to split parties and then if that doesn't work they will set all these agencies like hunting dogs against opposition parties to demoralize to ensure that political venditaise got it مرکزی وزیر سیاہ جیٹیشن لڈی نے کہا کہ مرکز کی بی جی پی کی زیر قیادت حکومت کا قویتہ کون لیٹی کے سمن کی جرائی میں کوئی رول نہیں ہے اس معاملے میں بھائی اور بہن یعنی کیٹی آر اور قویتہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ انویسٹیکیشن ایجنسیز کے کام کاج میں ہم مداخلت نہیں کرتے تحقیقات کیسے کے دور پر نوٹیس جاری کی گئی جبکہ خانون اپنا راستہ نکال لی رہا ہے بی آر ایس سربراور چیف منسٹر چنزر شکر روگ کی بیٹی کو ایڈی کی جانب سے نوٹیس کی جاری پر حکمرہ جماعت بی آر ایس کے خائدین کی بی جی پی پر تنخید کو مسرط کرتے ہوئے کشن لڈی نے کہا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں کہا تو پھر شور کیوں مچا رہے ہو انہوں نے بی آر ایس سایدین سے کہا کہ عدالت جائے اور اپنی بیگنائی ثابت کرے قویتہ کے تفسرے پر رد ملکہ اظہار کرتے ہوئے کشن لڈی نے کہا کہ قویتہ کو کسی نے بھی اپنا سرخم کرنے کو نہیں کہا انہوں نے پوچھا کہ شراب کا کاروبار کرنے کون زلی گیا کس نے سیلپونز تباہ کیے کون طرف لوگوں سے ہاتھ ملا چکا ہے تلنگانہ کونگریس پارٹی کی جانب سے آج ہاتھ سے ہاتھ جڑو مہین کے تحت کرینگر کے امبیٹر سٹیڈیم میں ایک عظیم اور شان جلسے عام ملکہ کیا گیا اس جلسے سے چھتیز گرل کے وزیر آراب بھپیش بکھیل کونگریس کے قومی ترجمان ڈیرام رمیش اے آئی سی سی تلنگان انچارج مالکہ اور تھاکرے سابق وزیر مہند علی شبیر اور دیگر سینئر خائدین نے کتاب کیا کونگریس خائدین نے ازدام لگایا کہ ریاست کی بی آر حکومت سبی محاضوں پر ناکام ہو چکی ہے اور عوام کو آئندہ اندخابات میں کونگریس کو دوبارہ اقتدار میں لانا چاہیے کیا کسانوں کو دام ملا کیا نوجہانوں کو کام ملا کیا بیروزگاری دور ہوئی بیروزگاری تو کیونکہ ایک پروار کے دور ہوئی ہے یہ کٹی رامہ راکون اس کو بھی روزگار ملا ہے یہ ہری سراغ کون ہے ان کو بھی روزگار ملیا قویتہ جی کون ہے مطلب روزگار ملا تو کیونکہ ایک پروار کو ملا ہے اب ادھر کر رہے ہیں لکھر کوین روزگار تو دینا تھا بے روزگاروں کو بیروزگاروں کو لیکن سارا روزگار دے دی اپنے پروار کو آدھر ساتھیوں ابھی ہمارے پوروقتوں نے ایک بات کہی ایک مادل ہے بارٹی جنبہ پارٹی کو گجرات مادل ہے دوسرا مادل ہے کانگریز کا وہ چھکتیزگڑ کا ہے راہول جی اکثر یہ بات کہتے ہیں پوریک دیس کے پیسہ ہی کٹھا کرو نوٹ بندی لاغو کرو کسانوں کے گریبوں کے ملاؤں کے نوجوانوں کے ڈاباریوں کے چھوٹے بیپاریوں کے سب پیسہ کو بینگ میں ڈالو اور بینگ پیسہ ان کے ساتھیوں کو دے دو پورے دیس کا پیسہ دو تیل لوگوں کے لیے چار لوگوں کے لیے یہ ہے گجرات مادل مہدی جی جب آئے تھے دو عزر چودہ میں انہوں نے کہا دیس میں گجرات مادل آگو ساتھیوں سپٹمبر کے اکٹوبر کے تئیس یا چوبیس تاریخ سے بارہ دن کے لیے بھارت جوڑو یاترہ جوڑو یاترہ نکلا ہیدراباد میں چار منار میں ایک شاندار سمار ہو ہوا اور ایک بہت بڑا پبلک میٹنگ بھی ہوا اور اس بھارت جوڑو یاترہ سے کانگریس پارٹی کو ایک بوسٹر ڈوز ملا ہمارا سنگٹھن مضبوط ہوا اور ہمارے نیتاؤں نے یہ تیہ کیا کہ بھارت جوڑو یاترہ کے بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ ہم نکالیں گے تک کی بھارت جوڑو یاترہ کا جو سندیشہ ہے نفرت چھوڑو بھارت جوڑو جھوٹے وادے چھوڑو بھارت جوڑو یہ جو سندیشہ ہے راحل گاندی جی کا کانگریس پارٹی کا بھارت جوڑو یاترہ کا ہم ہر گھر تک پہنچا ہے تو پہلے بھارت جوڑو یاترہ اس کے بعد ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ اور اب وقت آ گیا ہے تیسرے یاترہ کا اور یہ تیسرا یاترہ کیا ہے اس کا سندیشہ کیا ہے کیسی یاترہ اس سیلنگرم یسی یسٹی ہمارے اوپیس بھائی ہمارے جو الپرسنگیان کا بھائی بڑی تعداد پہ ہے ان کی انتی ہونا چاہیے ان کو آگے بڑھانا چاہیے لیکن جیس طریقے سے کچھ سال میں ہم نے دیکھا ہے تیلنگنا کی گورنمنٹ بنی ہے کیسی یار کی اور یہ آنیا آئے اتیاجار پارٹی لیول پر بہت سارے کارے کرتا ہو کے اوپر جو حملہ ہوئی ہے کانگرس کارے کرتا ہو کے اوپر ہمارے جو اپکش آئی تھی جو یو آؤ کے اپکش آئی تھی ان کو روزگار نہیں دیا جا رہے جھوٹے جھوٹے وائدے کر رہے ہیں جو کندر میں وہاں میں موڈی کر رہے ہیں وہی اسی طریقے سے راج یہ تیلنگنا کیسی چلانا چاہتے ہیں لیکن میں یہ ہی کہوں گا میرے بھائیوں کو کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سونیا جی گاندی نے جس مقصد سے تیلنگنا بنایا تھا وہ اس کو آگے جل کر ہم کے جانا ہے گھر گھر تک بتانا ہے کہ اس تیلنگنا کی انتی کارے گیت کانگرس کر سکتی ہے ہمارے سونیا گاندی جی اور ہمارے کھار کے ساتھ جو ادکش ہے ہمارے رہول گانی جی جو پیکشہ ہے یہ تیلنگنا کو مضبوط کرو تیلنگنا کے ہیوہو کو مضبوط کرو تیلنگنا کے سبھی یستی یستی او بی سی اور جو ہمارے مائنورٹے کے بھائی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو دے سکتے ہو وہ دینا چاہیے اور اسی لیے کانگرس نے جو پہل کی ہے کہ ہم آپ کے لیے جو اچھی طرقے سے ایک ریزائن بنا کے سب ہی یو آؤ کے لیے یستی یستی اور مائنورٹے کے لیے او بی سی کے لیے جو ریزائن ہاں بنائیں گے اس پر گور کھٹے میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ سیار جی آپ نے کیا کیا مسلمانوں کے لیے انہوں کیا پوچھے رہے آپ سے خبرستان کی جگہ نہیں دیتی خبرستان کے لیے کمپونڈ وال نہیں ہے آپ پوچھے کہ مسجدوں کے لیے کمپونڈ وال نہیں دیے نوجوان بچے بے روزگار بچے وہ ایمپلائیمنٹ کے لیے دے رہے ہیں نو آٹھ سال میں ایک لڑکے کو بھی اپنے ایمپلائیمنٹ نہیں دیا پھر درخواستیں ملائے دو لاکھ ساٹھ ہزار درخواستیں پرنڈنگ گئے ایک نوجوانوں کو بھی نہیں مل رہی ہے تو آپ پتا کیا کہ اسی کریم اندر کو کہا میں ڈالاز بناؤں گا لندن بناؤں گا کہا ہے رہے بھئی لندن کا ہے کیسے آر اوہ کیٹی آر بھی بڑے بڑے باتاں بولتا ہوں کیٹی آر میں پوچھ رہا ہوں چیلنج کر رہا ہوں کیا کر کے بتائے تم لوگوں نے پانچ لاکھ کروڑ رویہ تم نے خرص دیا لیکن ڈالر پیٹ زیرو ہے کانگریس سے ایک موقع دیجئے بھائیو بدلہ ہو لائیے ایک موقع کانگریس کو دیجئے کانگریس پارٹی ایک دفعہ زور سے بھلا بدلائیں گے میں نمبر پودی ازامہ لے دا مار پودی سکھ ازامہ چھے تولتی ربنڈی کانگریس پارٹی نے بڑتی مہنگائی اور گیس سیلنڈر پیٹول اور ڈیزر کی مطمئن اضافے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہیڈرپاڈ ڈسٹرک کانگریس کمیٹی کے صدر سمیر ولیولا کے خیادت میں کانگریس خائدی نے ہیڈرپاڈ کے پرانے شہر کے پرانا پرانا پول میں پیجی سیلنڈروں کا ایک پردی جنازہ نکالا احتجاج میں چار مینار انچارج ایڈوکیٹ مجیب اللہ شریف پرانا پول نیویجن انچارج اسلام شریف گمیرپورہ انچارج گلاور حسین یوسف دانش سلیش بابو دینیش اندر شیکر مہیلہ گانگریس ہیڈرپاڈ کی صدر تحسین سلطانہ اور دیگر خائدین نے حصہ لیا اس موقع پر میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ہیڈرپاڈ ڈی سی سی کے صدر سمیر والیولا نے بڑھتی کی مہگائی اور اندھن کی بڑھتی قیمتوں پر خواب و پانی میں ناکامی پر بیجی بی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ حکومت کی پولیسیاں عوام دشمن ہیں اور غریب اور متوسط اپکے کو شدید مشکیات کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کی حالتے دار سے بہیس ہے اور صرف اپنی تیوریاں بڑھنے میں دلچسپی رکھتی ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت گیس سیلینڈر پٹرول اور ڈیزل کی قیماتوں کو پوری طور پر واپس لے اور مہنگائی پر خواب پانے کیلئے اخدامات کرے جنگائی پروا بڑھنے میں Students جنگائی پری رگہ میری مے جنگائی پLevelی جنگائی پر واپس لے ما، encontramos adjusting جنگائی پیگوا جنگائی پیما موسیقی 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 دوپہر بارہ بجے تک ہوں گی تمام سکولز کو تعلیمی سال دوزار بائیس تیز کے آخری کام کے دن چوبیس اپریل تک ایک ہی ٹائم ٹیبل پر عمل کرنا ہوگا تہام دتی جماعت کے ضرورات کے معاملے میں کچھ چھوٹ دی گئی ہے سرکاری امتحانات کے تناظر میں انہیں آرہ افسران کے حکوم سے خصوصی کلاسس لینے کا موقع موقع ملے گا موسم گرمہ کی تاتیلات پچیس اپریل سے گیارہ جن تک ہوں گی تیلنگارہ آر ٹی سی نے مسافروں کو راغب کرنے کے لیے ایک اور نئی سکیم شروع کرنے کا اعلان کیا گریٹ اہدرباد کے اندر سفر کرنے والوں کے لیے خصوصی پیشکش کا اعلان کیا گیا ہے آر ٹی سی نے ایف ٹونٹی فور اور ٹی سکس مسافروں کے لیے ٹکٹوں کے نام سے نئے نئی پیشکش لائی ہے ٹی سی کے مینجنگ ڈیریکٹر وی سی سجنا نے ان ٹکٹوں سے متعلق پوشٹرز جاری کیا خواتین اور بزرگ شہریوں کے لیے ٹی سکسٹی ٹکٹ متعلق کیا گیا پچاس ٹکٹ خریدنے پر ٹی سکسٹی مارکی جائے گا پچاس روپے میں ٹکٹ خریدنے پر انہیں سٹی بسوں میں چھ گھنٹے سفر کرنے کا موقع ملے گا جبکہ ایف ٹوئنٹی فور ٹکٹ ٹکٹ فیملی میمبرز اور دوستوں کی سہولت کے لیے دستیاب کرا گیا ہے ایف ٹوئنٹی فور ٹکٹ کی قیمت تین سو روپے ہے یہ ٹکٹ خریدنے پر پورا دن چار لوگ سفر کر سکتے ہیں یہ دونوں ٹکٹیں جمعے سے دستیاب ہوں گے راجندر نگر اتاپور کے علاقے میں آوارہ کتوں نے ایک بار پھر ایک دو سال کے بچے پر حملہ کیا اچانک ان کتوں کے حملے کی وجہ سے بچہ کافی زخمی ہو گیا مقامی لوگوں نے کتے کو بھگا کر لڑکے کو بچا لیا لڑکے کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے شہر ایدرباد میں ایسٹری انٹو وائرس کے سبب فلو کے متاثرین کی تعداد میں اضافہ درج کیا جا رہا ہے کیور آسٹر کے سوری نیڈے شکل نے کہا کہ یہ ایچ من ایون کی نئی شکل ہے جس کے پیش نظر تلو ریاستوں تلگانہ اور رانو پردیش میں چوکسی اختیار کی گئی ہے اس کی علامات میں سردی خانسی بدندرد ناکتہ بہنہ اس حال شامل ہے یہ سپائنٹو کی ذرا وائرس ہے یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے خاندان میں کسی ایک کیس سے متاثر ہونے پر خاندان کے دیگر افراد اندرون ایگرین سے متاثر ہو رہے ہیں وہ نے کہا کہ ہی خاندان پیور خوف پیٹنس اس کی علامات کے ساتھ روجو ہو رہے ہیں کیونکہ کوویٹ کے بعد عوام میں بیزاری پیدا ہوئی ہے ساتھ یہ عوام میں خوف بھی ہے بعض افراد آرپیٹن کے شعبے سے بھی روجو ہو رہے ہیں یہ ایچ تری اینٹو وائرس خطرناک نہیں ہے تاہم یہ تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے انہوں نے کہا کہ فیور ہاسپیٹل سے روجو ہونے والے افراد کے لواپ کے معینے کیا جا رہے ہیں آئی پی ایر نارائنگوڑا میں یہ ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں کوویٹ کیا جانے کے بعد تمام ہسپیٹالوں میں کوویٹ کے معینے کیا جا رہے تھے کٹ پرام کرنے پر فیور ہاسپیٹل میں بھی ایچ تری اینٹو وائرس کے مداثرین کے معینے کیا جائے ہیں عوام کو خوف زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عوام ماسکہ استعمال کریں ہاتھوں کو ساپ کرتے رہیں سماجی فاصلے پر عمل کریں ایچ تری اینٹو وائرس سے متاثر اپرات کا علاج دستیاب ہے ہر پیو سی دسٹک ہاسپیٹل میں اس کا علاج مورن ہے اس کا ٹیکہ بھی بازار میں دستیاب ہے جس کی قیمت چار سو اوپیتہ چھ سو روپے کے درمیان ہے تھوٹے بچے حاملہ خواتین ضعیف افراد ہائپر ٹینشن جیسے آہ ڈائیبیٹیز کے متاثرین کینسر کا علاج کروانے والے گزون کی پیونت کارید کرنے والے افراد پہنے امراض کے شکار افراد خطرے والے گروپ میں شامل ہیں خاص طور پر حاملہ خواتین میں سوائن موت کے علامات پر حمل کے گھر جانے یا پھر موت کا خشہ ہے اس لیے چوکسی کی ضرورت ہے اس موت کے علامات کے ساتھ کی متاثرین پوری ڈاکٹرز یا پھر پیور ہسپیٹر سے روجوع ہو انہوں نے نشاند نہیں کرتے بکھا کہ اس گروپ کے افراد میں اشتری اینٹو وائرس سے نیمونیا کا خطرہ ہو جاتا ہے جس سے ان کی موت کا بھی امکان ہے خطرے والے گروپ میں شامل افراد اس سے متاثر ہونے کی طرح میں یقیناً ڈاکٹرز سے روجوع ہو اپنا ٹیسٹ کروائیں اور نے علاج کو یقینی بنائیں تمام اسپتاؤں میں متاثرین کے علاج کے لیے آکسیجن والے الائیزہ وارڈزہ انتظام کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ حجوم والے مقامات بلکس شادی بھی ہا اور دیگر تخاری میں یہ اشتری انکو وائرس تیزی کے ساتھ پھیر رہا ہے زلے نندیال میں آپریشن مدہ تیگر آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے جہاں پر جنگلاتی علاقے میں شیر کے چارہ بچے پائے گئے تھے انہوں نے پائے جانے کی ویڈیو کی سوشل میڈیا پر وائرل ہونے اور مقامی افراد کی اطلاع کے بعد محکمہ جنگلات کے عوضے داروں نے اس آپریشن کو شروع کیا تھا ان شیر کے بچوں کی اوار ایک ماہ ہے دلے کے کتب علی منڈل کے پیدہ گومڑا پورم میں ان شیر کے بچوں کی موجودگی سے مقامی افراد میں خوف پایا جاتا ہے ان شیر کے بچوں کو ان کی ماہ سے ان کو ملانے کے لیے محکمہ جنگلات کے عوضے داروں نے مادر ٹائگر آپریشن کا آغاز کیا بعد میں کچھ ایسی بھی تلات آئیں کہ یہ آپریشن ناکام ہو گیا اور شیرنی کو دھوننے میں عوضے دار ناکام رہے ان بچوں کو کسی اور جگہ پر منتخل کیا گیا ہے تلے نالا کے کھممزلی کے خوائلی علاقے چرلہ منڈل میں ایک عجیب و غریب شادی تھی جس میں ایک دولہ نے ایک ہی منڈپ میں دو لڑکیوں سے شادی کر لیے ان پیروں کے روکے بھی تقسیم کیا گئے ہیں سوشل میڈیا پر شادی کے روکے وائرل ہو گئے ہیں بتا جاتا ہے کہ چرلہ منڈل کے دور دراز گاؤں ایرابو سے سستی بابو نے ڈگری تک تعلیم حاصل کی انٹرمیڈیٹ کی پڑھائی کے دوران اسے اسی منڈل کی دوشیلہ پلی سے تعلق رکھنے والی اس کو اپنا کماری سے محبت ہو گئی تھی اسی دوران ستی بابو نے کرنا پلی کی سنیتا کو بھی پسند گیا برشتے میں اس کی مموزار بہن ہوتی ہے اس کے بعد وہ تین سال تک ان دونوں کے لیو ان ریلیشنشپ میں رہا جس کے بعد سوپنا کیا ایک لڑکی اور اب سنیتا ایک لڑکا پیدا ہوا لڑکیوں کے والدے نے جب اسے شادی کیلئے کہا تو اس نے دونوں پر ایک ان کو باور کر آئے کہ وہ ان دونوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے تینوں نے گاؤں کے بزرگوں کی موجودی میں پنچائت کے ذریعے ایک سا شادی کا وعدہ کیا اور وعدے کے مطابق آج ان کی شادی بغیر پنڈیت کے انجام دی گئی بتا جاتا ہے کہ چند خبائلی خاندان میں شادی سے پہلے ساتھ میں زندگی گزارنے کا رواج ہے ستی بابو کا خاندان بھی اسی خبائلی خاندان سے تعلق رکھتا ہے اسی دوران چلہ پولیس چلہ پولیس نے شادی پر لاعلمی کا اظہار کیا حیدرباد کے پہلے شلق علاقے میں ایک مزدور کے ختل کی وعدہ پیش آئی پولیس کے مطابق مقتول ڈی پاون وادی مصطفیٰ کا ساکن تعمیری مزدور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کرائے کے مکان میں محیم تھا کل شب یہ شخص کچھ کام سے مکان کے باہر آیا جو دو افترات نے اس پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں وہ شدی زخمی ہو گیا اس کو علاقے کے لئے اتصال ملتقل کیا گیا جہاں علاقے کے دوران اس کی موت ہو گئے پولیس نے اس لسلے میں ایک معاملہ درش کر کے جانچ شروع کر دی پانی گوئی دنگوڑی ناو مانا پیر بوجی می پاوندی میرو ہوں کلی اچھی ناو ماتلاڈی ناو آلوچی بیٹاو نارو یندگو اچھی رو مکوڑکن کلوانتی پوتھو رو انگو تولگو بوتھو ناو مکوڑکن اٹھو رو مدرpieces موسیقی 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 موسیقی